بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم 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 تھے چاہتے ہیں اور اس کے تمام اپیسوڈز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل ایکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو وقت پر ملتے رہیں کیونکہ ہم بریفری ڈیفائن کریں گے وہ تمام کاروبار جو زیرو انویسمنٹ سے کیا جا سکتے ہیں یوٹیوب پر جتنے بھی لوگ بزنس پر ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ بزنس کے فائدے تو بتاتے ہیں لیکن بزنس کے کچھ نقصان اور پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں یا فیس کرنے پڑ سکتے ہیں کیونکہ ہم وہ تمام در تفصیلات آپ کو فراہم کرنا چاہتے ہیں اس لیے یہ ہماری ویڈیوز تھوڑی سے لانگ ہوں گی اور ون بائی ون کر کے اپیسوڈز میں ان کو آپ تک مہن جائیں گے اب بات کرتے ہیں کہ کیسے زیرو انویسمنٹ سے کاروبار کیا جا سکتے ہیں اور وہ کون سے کاروبار ہیں جو زیرو انویسمنٹ سے کیا جا سکتے ہیں زیرو انویسمنٹ سے مراد without capital investment جس میں آپ کو کسی furniture کسی office کسی staff کسی professional degree اور skill کی ضرورت نہیں چاہیے آپ کو صرف اور صرف محنت لگن لرننگ اور مارکٹنگ کی ضرورت ہے چاہے آپ زیرو انویسمنٹ سے کام کریں یا لاکھوں روز پر انویسمنٹ کر کے کام کریں مارکٹنگ اور لرننگ دو امپورٹنٹ ٹول ہوتے ہیں لرننگ سے آپ اپنے بزنس کی گوڈویل کو بہتر سے بہتر کرتے ہیں اور مارکیٹنگ سے آپ اور ریونیو جنریٹ کرتے ہیں سیلز کی جو آپ کا ایکسپیرینس رکھنے والے لوگ ایزیلی زیرو انویسمنٹ سے بزنس من بان سکتے ہیں ایسی کون سے کاروبار ہیں جو زیرو انویسمنٹ سے کیا جا سکتے ہیں ان کو ہم نے کچھ میجر کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے جن کو ہم نے پھر فردر سب کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے جس پر ہر کٹیگری کے اوپر کافی ساری ویڈیوز ہیں جو ہم انشاءاللہ آگے آنے والے جنوں میں اپلوڈ کریں گے تو نمبر ون پر جو کٹیگری ہم نے میجر کٹیگری رکھی ہے وہ ہے کنسٹرکشن سے لیٹیڈ بزنس جیسا کہ سرویسز پروائیڈ کرنا لوگوں کو گھر بنوانا یا سپرویزن کرنا ٹھیکے داری کرنا ہے جیسا کہ پلمڑنگ الیکٹرک یا کنسٹرکشن کروانا یہ ایک انتہائی ارنگ والا کام ہے اور اس ٹاپک پر کمپلیٹ ویڈیو ون بے ون ہر کٹیگری پر بنائی جائے گی ضرور دیکھیں گے انٹیریل پروڈک سپلائی کرنا یا انٹیریل ڈیزائن کروانا مینٹیننس کروانا مٹیریل سپلائی کرنا جیسا کہ ریئر سیمڑ بجری وغیرہ کنسٹرکشن سے لیٹر مزید 30 پلاس ویڈیوز بنائی جائیں گے جن میں ہم آپ کو کنسٹرکشن سے لیٹر چھوٹے چھوٹے زیرو انویسمنٹ سے یا چھوٹی انویسمنٹ سے کیے جانے والے کاروبار بتائیں گے سیکنڈ میجر کٹیگری جو ہے وہ ہے سرویسز پروائیڈ کرنا جیسے کہ پروپٹی ڈیلنگ کے بزنس جس میں گھر رینٹ پر دلوانا یا شاپس وغیرہ رینٹ پر دلوانا یا پروپٹی کو سیل کروانا لیبر پروائیڈ کرنا لیبر پروائیڈ کرنا جیسا کہ مزدور مستری پلمبر وغیرہ الیکٹریشن وغیرہ کلیننگ واشنگ کا کام اس طرح سے لوگ گھروں میں جا کر آج کل گھاڑیاں واش کر رہے ہیں یا گھروں کی کلیننگ کروانا جیس طرح کارپٹ وغیرہ کلین کر کے یا واش کر کے دینا ٹیچنگ کرنا لیکن اس کے لیے آپ کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے آج کل ہوم ٹیوٹرز کا بہت ٹرینڈ چالتا ہے ٹیکنیکل کام کرنا جیسا کہ ویلڈنگ کا کام کرنا کار رپیرنگ موبائل رپیرنگ کمپیوٹر رپیرنگ ایسی رپیرنگ الیکٹریشن کا کام اور گلاس الیمینیون کا کام اور ریلنگ سوگرہ کا کام یہ بہت سارے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن سے آپ انتہائی اچھی اور بڑی آسانی سے ارنگ حاصل کر سکتے ہیں ٹیکنیکل اور مکینیکل سے ریٹیڈ بہت سارے چھوٹے بزنس ہیں جن پر ایک تفصیلی ویڈیو بنائی جائے گی ضرور دیکھئے گا سرویسیز پروائیڈ کرنا ایک بڑی فیلڈ ہے اس سے ریلیٹڈ فیفٹی پلاس ویڈیوز انشاءاللہ بنائی جائیں گی ضرور دیکھئے گا نیکسٹ جو میجر کٹیگری ہے وہ ہے سیلز کی کٹیگری جیسا کہ آپ کسی بڑے ہول سیلر سے کچھ پرچیز کر کے ان کو چھوٹے دکاندروں تک سپلائی کرتے ہیں جس طرح بہت سارے لوگ پک اپ پر بائٹس پر چھوٹے دکاندروں کو پروڈکٹ سپلائی کرتے ہیں آن لین سیلز کا بزنس آج کل یہ بہت ٹرینڈ پر ہے بہت سارے لوگ ہیں لاہور کے اندر یا بڑے شہروں کے اندر جو بڑے بڑے وینڈر سے اور ہول سیلر سے پروڈکٹس پرچیز کرتے ہیں اور ان کو ایسے وینڈر دراز پر یہ دوسرے آن لین سٹورز پر سیل کرتے ہیں اسی طرح لاہور میں میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو بڑے بڑے تاجنوں اور سپلائیرز کے ساتھ کونٹیکٹ میں جو چائنے سے مال امپورٹ کرتے ہیں اور وہ پھر پورے پاکستان کے اندر مارکیٹ کرتے ہیں اور چھوٹے دکانداروں تک ان کی پروڈکٹس کو بنجاتے ہیں وہ ایز ای میڈل مین کا رول ادا کرتے ہیں اور اس میں وہ اچھی ارنک کر سکتے ہیں اسی طرح سے سیلز کے بزنس پر ایسی مزید ہنڈر پلس ویڈیوز بنائی جائیں گی جس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے سیلز کے بزنس جو زیرو انویسمنٹ سے کیا جا سکتے ہیں وہ شیئر کیا جائیں گے نمبر فور پہ جو میجر کٹیگری ہے وہ ہے آن لین ارننگ آن لین ارننگ جیسا کہ سوشل میڈیا پر یا یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کرنا اور ان سے ارننگ آسل کرنا لیکن اس کے لئے آپ کو ٹیکنیکل اور انفرمیٹیو نالج کی ضرورت پڑتی ہے فری لانسنگ جیسا کہ رائٹنگ لوگو ڈیزائننگ گرافک ڈیزائننگ اور بہت سارے کام ہیں جو آپ فری لانسر کر سکتے ہیں ایسی بہت ساری ویب سائٹ ہیں جو انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو فری لانسنگ کے کام جو ہیں وہ فرام کرتی ہیں آن لین ارننگ پر ایک تفصیلی ویڈیو بنائی جائے گی می بھی ایک سے زائد ویڈیو بن پائے تو ہم اس کو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور یہ ایک اچھی معلومات ہوں گی نمبر فائیو پر ہم تمام وہ چھوٹے کربار جو زیرو انویسمنٹ یا چھوٹی انویسمنٹ سے کیے جا سکتے ہیں جیسا کہ کپڑے کا کام فوڈ کا کام ہوتلنگ کا کام چھوٹی موٹی سرویسز پروائیڈ کرنا یا مینٹیننس کے کام کروانا نمبر فائیو پر ہم تمام وہ چھوٹے کربار آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو زیرو انویسمنٹ سے کیے جا سکتے ہیں یا چھوٹی انویسمنٹ سے کیے جا سکتے ہیں جو پریکٹیکلی کیے جا سکتے ہیں جیسا کہ کپڑے کام فوڈ کا کام برگر پوائنٹ فارما پوائنٹ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جتنے بھی بزنس ہیں وہ آپ کے ساتھ پریکٹیکلی ہم انشاءاللہ شیئر کریں گے اس پر اپروکسی میٹلی ہمارا اندازہ ہے ایک سو پچاس سے زائد ٹاپکس ہیں جن پر آپ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں جو لاسٹ اور میجر کیٹیگری ہے وہ ہے اگری کلچر اینڈ فارمنگ جس طرح کے ہینڈ فارمنگ پو فارمنگ بفلو فارمنگ یا جیسے آج کل کٹوں کا بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے کٹوں کی فارمنگ کا فارمنگ سے جتنی بھی معلومات ہے یہ ہم آپ تک منچائیں گے اور اس سے کس طرح موڈرن آئیس طریقے ہیں جن سے آپ اپنے اخراجات کو بچاتے ہوئے اچھی فصل حاصل کر سکتے ہیں وہ شیئر کریں گے موڈرن ایریگیشن سسٹم بھی آپ کو دکھائیں گے اور موڈرن ایریگیشن سسٹم سے کس طرح سے آپ تھوڑے پانی سے زیادہ فصل حاصل کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو ضرور دکھائیں گے اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ دیکھتے رہیے کامیاب پاکستان ہمارے آنے والے نیکسٹ اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ جیسے ہی وہ اپلوڈ ہو آپ تک پہنچ جائے شکریہ اللہ حافظ